اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زرہ خناسر سب سے پہلے مشرک ہیرلائن حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مارچ کافی نہیں دھرنا دینا ہوگا حاصل بزنجو پاکستان کو چلانے اور بچانے کا واحد راستہ آئینو جمہوریت کی بالدستی ہے محمود خان اچکزئی اٹھاروی ترمیم کے تحت یونیورسٹیز کے اکتیارات گورنر سے وزیراعلا بلوچستان کو منتقل کیا جائیں بی ایم پی کا مطالبہ بلوچستان یونیورسٹی واقعات کی تحقیقات جاری ملاوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے امان اللہ یاسین زی شکست خردہ سیاستدان انتظار کریں حکومت آئینی مدد پوری کرے گی اسرار ترین ہیڈلائن راپ نے جانیم اب خبری تفصیل کے ساتھ نیشنل پارٹی کے مرکزی رحمہ سانیٹر حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ کر کے واپس نہیں جائیں گے پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی ہماری جماعت کی قوت ہوگی حکومت کو گرانے میں لگائیں گے دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کا دھرنا فرمائشی تھا دوہزار آٹھارہ میں دھاندلی زدہ انتخاب ہوئے پشتون خواہ ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ملک کو چلانے کا واحد راستہ آئین کی بالدستی ہے تمام سیاسی جمہوری قوتیں ملک کو بچانے کے لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اگر تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملکتہ قیامت قائم رہے گا عدلیہ اسٹیبلشمنٹ افتواج پاکستان بکلا سمیت تمام اداروں کے سربراہوں کی گول میں اس کانفرنس بلائی جائے جن مل جل کر مستقبل کا لائحامل تہہ دے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما نے کہا کہ اچھارویں ترمیم کے تحت یونیورسٹیز کے اختیارات گورنر سے وزیراعلا کو منتقل کر کے بلوچستان یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے وائس چانسلر کو برطرف کیا جائے تین اصوبوں میں یونیورسٹیز کے اختیارات وزیراعلا کے پاس مگر یہاں آج بھی انتظامی معاملات گورنر کے سپرد ہیں زینب شہوانی کی فریس کانفرنس گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں ہونے والے واقعات کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اگر کسی بھی شخص کو پیش آنے والے واقعات میں ذمہ دار پایا گیا تو سخت کارروائی کریں گے بلوچستان پارٹی کے مرکزی راہنما قومی اسمبلی کے ممبر سردار ترین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی دنیا میں ایک نئے راہنما کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اسی لئے مخالفین کو ان کی عوامی مقبولیت خازم نہیں ہو رہی شکست خوردہ سیاستدان انتظار کریں حکومت آئینی مدد پوری کریں نصیر آباد میں پیٹریارٹیک یوت بلوچستان کے صدر محمد وارس عبرو محمد اکبر منجو کی قیادت میں سے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی رینی نکاری گئی جس میں کشمیریوں کے حق اور مودی حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی رینی میں سینکروں افراد شریک ہوئے ملک بھر کی طرح استہ محمد کی عوام بھی کشمیری عوام اور پاک آرمی کے ساتھ ہے آخری سانس اور خون کا قطرہ بھی کشمیری عوام کے لیے قربان ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ارشد حسین جمالی کی قیادت میں پاک آرمی اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے رینی نکالی گئی رینی میں سکول کے طالب علموں اور دیگر افراد نے شرکت کی رینی پاکستان پاک آرمی اور کشمیری عوام کے حق میں نارے لگائے گئے علاقہ کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھا اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی ریلی کا آغاز ایسی آفس سے ہوا جہاں ایسی ارشد حسین جمالی نے خطاب کردے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا قصہ ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز